اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ہمارا کچن آج ہمارا کچن میں بان رہا ہے کوفتے چکن کوفتے تو چلیں جی ریسپی ہم اپنی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فول ٹیبل سپون یہاں بیسن لیا ہے اسے تھوڑا روسٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے بس ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو روسٹ کرنے میں جیسے ہلکی سی سمیل اس کی خوشبو آئے تو آپ اپنا پلیم آب کر دیجئے گا بیسن ہمارا روسٹ ہو چکے ہے تو اب آپ اپنا قیمہ تیار کرتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے چوپر میں سے ڈالیں گے اور ایک لار سائز کی پیاز میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہے کچھ ہری مرچے اس میں مکس کریں گے ون ٹی بل سپون سوکھا دھنیا ون ٹی سپون چلی فلیکس ہے ون ٹی سپونی نمک یہ بیسن ہے فور ٹی بل سپون جو میں نے ابھی روسٹ کیا تھا اب اسے چوب کر لیتے ہیں مسالے میں نے زیادہ نہیں مکس کیا اس میں آپ نے دیکھا ہے دیکھیں کیمہ میرا اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے کوفتے بناتے ہیں آپ اپنی مرضی کیا سائز بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے رکھیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے اب میں نے تیل ساتھ ہی گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک ایک بنا کے اس میں ڈالتے جائیں گے جیسے جیسے بنا میں ساتھ ساتھ ہی دیکھے ڈال رہی ہوں ایک دفعہ کٹھے بنا کے نہیں رکھ رہی ہوں کیونکہ اس سے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے ٹائم کم ہو تو آپ ساتھ ساتھ بھی اس سے فرائی کر سکتے ہیں تیل بہت زیادہ گرم نہ کریں ہلکہ رکھیں کیونکہ چکن کا کیمہ بہت جلدی پک جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایک ہی جگہ آپ ان کو نہ رکھیں کہ جل نہ جائے ساتھ ساتھ ہلاتے رہے دیکھیں کتنا اسی طرح کا گولڈن کلر ہمیں چاہیے زیادہ پکانے سے کلر زیادہ دار پراؤن ہو جاتا ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا بس ہلکا سا کیونکہ ابھی تو اس سے ہم صرف فرائی کر رہے ہیں پکانے کا کام تو آپ بعد میں کریں گے تو کوفتے میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں یہاں چھے ٹیبل سپون میں نے اول لیا ہے ایک بڑی پیاز کو میں نے بارنگ چوب کر لیا ہے اب اسے تھوڑا فرائی کریں گے اب اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ مکس کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی سے تھوڑا فرائی کریں گے اس کے کلر دیکھیں تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگ گیا ہے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے ہلکا گورڈن کلر ہو گیا ہے اب اس میں اپنی ٹیماتر فیوری مکس کریں گے یہ ایک کپ ہے میں نے ٹیماتر لے کے ان کو گرین کر لیا تھا اب اپنے مسالے اس میں مکس کریں گے ہون ٹی سپون نمک ہے ہون ٹی سپون سرخ میرچ ہے ہم نے ادھر بھی ڈالی تھی اس لیے اس میں نہیں ڈال رہے ہیں ہون ٹی سپون سوکھا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اب اسے مکس کرتے ہیں اور مسالے کو بھون لیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے مسالے نے اول چھوڑ دیا ہے ہون ٹی سپون گرم مسالہ ہے اسے مکس کریں گے دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے مسالہ بھونے کی مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اپنے کوفتے شامل کریں گے اس میں تھوڑا انہیں بھون لیں گے اسی طرح مسالے کے ساتھ تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے مسالہ اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں پانی میں شامل کریں گے ایک کپ میں نے ڈالا ہے مجھے زیادہ شربہ پسند نہیں ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب تھوڑا سا دھنیاں شامل کریں گے اس میں اب اسے ڈھک کے پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ تین منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں تو میں نے ڈی شاوٹ کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ